اسلام علیکم ورکم بیک ٹو می چینل کیا حال ہے آپ لوگ کے آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے تو آج آپ لوگوں سے بہت ہی مزیددار سی آسان سی ریسیپی شیئر کرنی ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آج وائٹ کورما بہت آسان طریقے سے بس سمپل ہی جو اس میں کچھ چیزیں جائیں گی وہ میں آپ کو تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں تقریباً آدھا کلو کا مرک پورما بنا رہی ہوں آپ چاہو تو اس کی قیلیٹی ڈبل بھی کر سکتے ہو 1 kg بھی بنا سکتے ہو 1 kg بناو تو آپ اس میں 12 ہری مرچے لینی ہے لیکن یہاں پہ میں نے اس کی ہاف کر لی ہے 6 ہری مرچے لینی ہے اس کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ اس میں میں نے ڈالیا ہے ساتھ میں جنجر گرلی کا پیسٹ میں نے اس میں ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ اگر میں ایک کلو بنا دی تو پورا پیکٹ ڈال دی لیکن میں ہاف بنا رہی ہوں تو اس لیے میں نے ہاف پیکٹ ڈالیا ہے کیونکہ اس میں نمک کی قوانٹیٹی تھوڑی سے زیادہ ہوتی ہے تو بس اس کو ہم ڈال کے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر کے رکھ دینا ہے اگر آپ کو یہ نیچس ڈی آپ کی کوئی دعوت ہے یا آپ کو اگر آپ کے پرس ٹائم ہے تو آپ اس کو اوور نائٹ بھی اس کو مرینیٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اس کا ریزلٹ بہت امیزنگ آتا ہے تو خیر جی یہاں پہ میں اسے فیلحال دوینا ہے ایک سے ڈیرھ گھنڈے کے لیے مرینیٹ کر کے رکھ دوں گی تو بس اس کا یہاں پہ مسالہ بنا لیتے ہیں تو مسالے میں کیا ہے یہاں پہ میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ آئل لیا ہے کیونکہ کورمے میں ہمیشہ آئل جو ہے تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے آپ چاہو تو اس میں گھی بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے سمبالی آئل لیا ہے اور یہاں پہ تین پیاز میں نے اسے بلینڈ کر لیا تھا میڈیم سا اس کی اور اس کو ہم اس میں ہلکا سا گولڈن ٹیچ دیں گے زیادہ براؤن نہیں کرنا کیونکہ وائٹ کورمے اس کی پیاز جو ہے وائٹ وائٹ سی ہی رہتی ہے تو آپ نے جس اتنا ہی اس کا کلر چینج کرنا ہے کہ اس کا کلر جو ہے اتناز ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہاں پہ جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھی تھی چکن وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یقین کریں ان مسالوں کی جو خوشبویں بہت مزی کی آری تھی تو یہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کوکنگ کرنا چاہیں دعویٰ تھے بہت سائے ڈیشز بنائیں تو آپ یہ کورمہ زیادہ ضرور آپ لوگ ٹرائے کرنا یہ پیکٹ والا اور اس طریقے سے بہت یمی بنتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے چکن ڈال کے اس کو اچھے سے میکس کر لوں گی جب اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں کیا ڈالیں گے وہ میں آگے سل کے آپ کو بتاؤں گی تو یہ کورمہ بہت مزی کا بندہ اور ساتھ میں آپ لوگوں سے سوپ کی مزیدار سی ریسیپی شیئر کروں گی یقینی سوپ میں گھر میں بناتی ہوں بہت یمی بنتا ہے تو یہاں پہ میں نے آدھا کپ دہی لے لیا تا اور آج اتفاق سے دہی بلکل گاڑا آیا تھا تو اس دفعہ بہت زیادہ دھائی آیا تو اس کو اچھے سے میکس کر لیں گے اور پھر اس کے ساتھ میکس کر لیں گے پورا اچھے سے میکس کرنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی ہم ڈالیں گے ہاں پہ آدھا کپ پانی کیونکہ چکن میں بھی پانی ہوتا ہے پیاس کا بھی پانی ہے دہی کا بھی پانی ہے تو ہم نے اسے دھا کپ پانی ڈال کے اسے ہم کور کر کے رکھ دیں گے میڈیم لو پہ تاکہ ہماری چکن جو اچھے سے گل جا اور بھنائی کی طرف ہمارا کورما آ جائے دیکھا نا کتنا آسان سا کورما ہے نا تو یہ دیکھیں یہاں پہ بھنائی کی طرف آ گیا تھا اور اس کی جو ہے ہم مزید اچھے سے بھنائی کر لیں گے اور ابھی تک اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیں آپ کے سامنے دونوں بٹن چھو رہے ہیں تو خیر جی اس کو میں نے اچھے سے بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد اب اس میں گریوی ہمیں کرنی ہے اس کے لیے ہاں پہ دود ڈالوں گی کیونکہ میں جب بھی کورما بناتی ہوں تو میں اس میں دودھ ہی سے اس کی گریوی کرتی ہوں اس سے فلیور بہت مزید کا آتا ہے تو اور بہت سی ریسیپیز میں نا وائٹ جو کورما ہوتا ہے اس میں کریم بھی یوز ہوتی ہے لیکن میں کریم یوز نہیں کرتی کیونکہ اس سے ایک اس کا جو فلیور اور ٹیسٹ جو ہے اس کا چینج ہو جاتا ہے وہ پھر ایک ہانڈی ٹائپ جو ہے پھر اس طرح سے بن جاتا ہے تو یہاں پہ میں کریم کا بلکل بھی استعمال نہیں کرتی میں ڈائریک اس طرح سے کورما بناتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا زبرزہ اس کا علوک آئے اور اس کی گریوی دیکھیں آپ ایک دم دانے دار یہ وائٹ کورما بننا ہے بلکل شادیوں والا سٹائل میں کورما بننا ہے اکثر آپ نے شادیوں میں کھایا ہوگا یہ کورما تو بلکل فلیور وائز بھی ویسے ہی تھا اس کے ساتھ میں نے مانگا لیا تھا گرم گرم نان افو اتنا کوئی مزے کا لگ رہا تھا تو بس آپ لوگ بھی اگر آپ لوگ بھی کھانا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہ ریسی بھی ضرور ٹریک کرنا ہے اور پھر مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اس میں تھوڑا سا لیمن جوز بھی میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ دم کے بعد اس کا علوک ماشاءاللہ اتنی کوئی مزے کی خوشبوہ آ رہی تھی افو آپ لوگ اس کو میرے کہنے پر ضرور ٹریک کرنا اور کمنٹ بھی کر کے ضرور بتانا تو یہ بہت مزے کا بنا تھا اس کے بعد جو ہے ہزبنڈ آ گئے تھے اور پھر ہم نے کھایا کھانا اور پھر ہزبنڈ جو ہے نا پھر پتا ہے کہ ان کو جو چیز پسند آ جائے نا تو پھر اس کی تعریفوں کے پھل توڑ دیتے ہیں اور ساتھ میں پلیس میرے بچے بھی جو ہے نا واو ماما واو ماما کیا بنایا ہے آپ نے آپ کے حاضرے تھے جادو ہے مطلب اس کے سم کی جو ہے نا کہتے ہیں مجھے مکھن لگایا جا رہا ہوتا ہے کہ تاکہ نیکس ڈے جو ہے نا کوئی اور مزے تو خیر جی چیز تو واقعی مزے کی بنی تھی ساتھ میں نان تھے اور بالکل میں نے اس کے پیسز کر لیے تھے جس لائے جسا لگ رہا تھا واقعی شادیوں میں کہا رہے تو ہم نے دوپیر میں لنچ اپنا ٹرائی کیا کھایا اور اس کے بعد شام میں کچھ گیسٹ آ گئے تھے یعنی ہزبنڈ کے جو یعنی میرے جیٹ تو اچانک سے پھر وہ آ گئے تھے پھر ان کے ساتھ بیٹے تو تھوڑا سا میں نے ہلکا سا کلپ جو ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتی ہوں تو کافی ٹائ تو خیر جی اس وقت جو بھی ہو سکا ہم نے کیا تو میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں بہت دیر تک ماشاءاللہ باتیں ہوئیں اور بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے تو بس یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے جو مستی آرینجمنٹ ہو سکا تو وہ میں نے پھر جلیل بھی کیا کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ اور یہ جو ہے میری چھوٹی سی بیٹی جو ہے یہ فوراں کسی کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ تیج ہو جاتی ہے تو نیگٹس اگرہ میں نے فرائی کیے ساتھ میں جو ہے ہزبنٹ چیزی اگرہ لے کر آگئے تھے اور کولڈنگ نکال رہے تھے وہ اور یہاں پہ جو ہے کولڈنگ اگرہ دی اور یہ میرے جیٹ ہیں مطلب میرے تقریباً چھے میرے جیٹ ہیں اور میرے ہزبنٹ جو ہے سب سے چھوٹے ہیں نا تو خیر جی یہاں پہ ہم لوگوں نے خوب باتیں آتے کی اور اس کے بعد شام میں جو ہے میں بنانے لگی تھی سوپ اور یہ یخنی سوپ ہے اس اس کیلئی میں نے چھکن لے التی ہاف تیس پون اور ون ٹیس پون میں نے بلیک پپر ڈالا ہے اس ساتھ میں میں نے ڈالا اس میں نمک اور ہاف تیس پون میں نے ہاں پر ڈالا ہے حلدی کا اور ایک تیز پات کا فتر ڈالا ہے اور ون ٹیس پون میں نے ہاں پر آرجینو مو تو میں نے اس میں ڈالا ہے یہ چیزیں اس میں ڈالیں گے اور یہ اخنی مزیدار سی بن کے تیار ہو گئی ہے تو یہ سوپ یقین کریں ابھی جوہنا موسم اس طرح بچے بڑے سب بیمار ہو رہے ہیں تو یہ سوپ بیسٹ ہے اور میرے ہزبن کی ہے نا ویسے بھی رات میں طبیعت بہت خراب ہو گئے تو ان کا گھلا بیٹ گیا تھا تو میں نے کہا اس سے اچھی بہترین چیز تو کچھ بھی نہیں ہو سکتی تو اس میں اس کو گھاڑا کرنے کے لیے میں نے اس میں ڈال رہے ہوں کون فلور اور بلکل ایک بزار میں آپ یخنی سوپ پینے جاتے ہیں تو تھوڑا سا گھاڑا ہوتا ہے وہ تو بہت مزیگا لگتا ہے وہ اور دو سوپ یخنی اور کون فلور دونوں سوپ بھی مکس کر کے لوگ پیتے ہیں تو اس طرح کا یہ ٹیچ تھا بہت زبردست یہ بناتا تو دیکھیں اتنا ہم نے اس کو جو ہے گھاڑا رکھنا ہے اور اس میں چکن تھی وہ ہم نے نکالی تھی اس کے ہم نے ریشے کر لیے تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے تو بس یہ ہمارا یخنی سوپ بہترین سا زبردست تیار ہو گیا تھا اگر آپ کو مرچے کم لگ رہی ہیں تو آپ جب سیپریٹ سے پی رہے ہوں تو آپ اس میں مرچے اس کو ڈال کے پی سکتے ہیں اور میرے بچے تو دیلی ویس پہ یہ سوپ بہت زیادہ شوق سے پیتے ہیں تو میرا یہ ہے کہ میں ایک دن چھوڑ کے ایک دن میں کون فلور بناتی ہوں سوپ اور ایک دن میں یخنی والا بناتی ہوں تو کون فلور کی بھی ریشپی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ سوپ پیا جاتا ہے تو آپ نے اس کو جہے انڈے کے ساتھ سرف کرنا ہے اور یہ تھا میرا آج کا ویلوگ اور مزیدار سی دو ریشپیہ شیئر کریں آپ لوگوں سے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ کو میری آج کی مزیدار سی ریشپیز پسند آئیوں گی تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں نہیں کوئی مزیدار سی ریشپی کے ساتھ اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور پلیز 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 چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیئے گا لائک کر دیئے گا شیئر کر دیئے گا تو بس پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں اور آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ٹیک کیار بائے بائے میری اور عیشہ کی طرف سے اللہ حافظ